السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے سوال جواب کی صورت میں خالد کیا آپ کے پاس گھڑی ہے یا خالد ہل عندک ساعتن جی ہاں میرے پاس گھڑی ہے نعم عندی ساعتن اس وقت کیا بجا ہے کم ساعت الان اس وقت سات بجے ہیں الساعت الان السابعت اب مدرسہ کب جاتے ہیں میں مدرسہ ساڑے سات بجے جاتا ہوں اب مدرسہ سے کب واپس آتے ہیں میں شام کو تین بجے واپس لوٹتا ہوں آپ رات کو کب تک مطالعہ کرتے ہیں اِلَا مَا تُطَالِعُ فِي اللَّيْلِ میں رات کو گیارہ بجے تک مطالعہ کرتا ہوں اُطَالِعُ الْحَادِيَةَ عَشَرَتَ لَيْلًا دوسرا سوال ہے اردو میں ترجمہ کرنا ہے اَسْتَيْكِزُ قُلَّ يَوْمٍ الساعت الخام ساتا سباہا میں ہر روز صبح پانچ بجے اٹھتا ہوں وَاَتَوَضَّعُ اور میں وزو کرتا ہوں وَاُسَلِّ اور نماز پڑھتا ہوں وَاَقْلُ وَالْقُرْآنَ الْكَرِيمَ اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں وَفِي السَّاعَةِ السَّادِسَتِ وَالْنِسْفِ اَتَنَابَلُ الْفُطُورَ میں ساڑھ چھے بجے ناشتہ کرتا ہوں وَأُطَالِعُ قُطُبِ قَلِيلًا اور تھوڑی دیر اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں وَفِي السَّاعَةِ السَّابِعَةِ وَالْنِسْفِ اَذَهَبُ الْمَدْرَسَتِ اور میں ساڑھ سات بجے مدرسے کی طرف جاتا ہوں وَأَسْتَمِرُ فِي الدُّرُوسِ حَتَّى السَّاعَةِ الْحَادِيَةَ عَاشَرَةَ وَالْنِسْفِ اور میں مسلسل اسباق میں مشغول ہو جاتا ہوں یہاں تک کہ ساڑھے گیارہ بج جاتے ہیں ثُمَّ اَرْجُعِ لَا بَيْتِ پھر میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہوں وَأَتَنَابَلُ الْغَدَاءَ اور دُپِحر کا کھانا کھاتا ہوں وَأَسْتَرِحُ قَلِيلًا اور کچھ دیر آرام کرتا ہوں وَفِ السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْنِسْفِ اُسَلِّ الظُّهْرَ اور نیڑھ بجے زہر کی نماز پڑھتا ہوں وَفِ السَّاعَةِ ثَّانِيَةِ وَالْنِسْفِ اَذْهَبُ الْمَدْرَسَةِ اور میں دھائی بجے مدرسہ کی طرف جاتا ہوں وَأَسْتَمِرُوا فِي الدُّرُوسِ حَتَّى السَّاعَةَ الرَّابِعَةَ وَالْنِسْفَ اور میں سبکوں میں مشکور رہتا ہوں یہاں تک کہ سڑھے چار بج جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا سوال بھی ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں اَسَاعَةُ الْآَنَ ثَّالِثَةُ بَعْدَ زُّهْرِ اب زہر کے بعد تین بجے ہیں اَسَاعَةُ الْآَنِ اَسَاعَةُ الْآَنَ الْخَامِسَةُ اب پانچ بجے ہیں اَسَاعَةُ الْآَنَ الْعَاشِرَةُ سَبَاحًا اب صبح کے دس بجے ہیں اَسَاعَةُ الْآَنَ الْوَاحِدَةُ وَأَرْبَعُونَ دَقِيقَةً اب ایک بج کر چالیس منٹ ہوئے ہیں اَسَاعَةُ الْآَنَ الثَّانِیَةَ عَاشَرَ اب بارہ بجے ہیں خمس صدقائی کا اب پانچ منٹ کم چار بجے ہیں عجیب عن الاسئلت الاتیہ عن الاسئلت تالیہ آتیہ اور تالیہ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ نیچے آنے والے سوالوں کے جوابات دیں کچھ مذکر کے بارے میں پوچھے گئے ہیں کچھ مونس کے بارے میں تو دیکھئے کمیس ساعت الان اردو ترجمہ آسان ہے یہ کافی دفعہ پہلے یہ ترجمہ ہو گئے ہیں میں اپنے گھر کی طرف گیارہ بجے آتا ہوں لوٹتا ہوں مطا تسلی زہرہ اسلی زہرہ الساعت الواحدت وننس میں زہر کی نماز ڈیڑھ بجے پڑھتا ہوں اس کے بعد مونس کی مشک کروائی گئی ہے یا فاطمہ تو مطاجئی اے فاطمہ تو کب آئی مدرسہ کی طرف جیتو الی المدرسہ تی السابعہ تونسو میں ساڑھ سات بجے مدرسہ کی طرف آئی مطا تعودین الی البیت تو گھر کب لوٹے گی عودو الی البیت الساعت الثانیتا آشاراتا میں بارہ بجے گھر آؤں گی مطا تسلین الظہرہ تو زہر کی نماز کب پڑھے گی اسلی زہرہ الساعت الواحدت وننس میں ڈیڑھ بجے زہر کی نماز پڑھوں گی مطا تستعی کی زینہ تو کب جاگے گی اسطعی کی زو الساعت الخام عیسیت السباہن یا تو کب جاگتی ہے میں صبح پانچ بجے جاگتی ہوں اس کے بعد آخر میں الفاظ کے معانی دیئے گئے ہیں ان کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے تاکہ وہ وقت کے بتانے میں گھڑی کے متعلق یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں موسم ہیں تو ان سب چیزوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُ